تبدیلی سرکار نے صحت انصاف کارڈ کا اجرا کر دیا تقریب سے خطاب میں وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ صحت انصاف کارڈ سے غربت کم ہوگی نچلے طبقے کو تحفظ فراہم کریں پہلے مرحلے میں اسلام آباد فاتح قبائلی علاقوں میں ہیلتھ کارڈ دیا جائے گا لوگوں کو اپنا خرچہ پورا کرنے میں آسانی ہوگی ڈاکٹر یاسمین نے ایک اور خاندانوں کو انشاءاللہ ہیلتھ کارڈ مہنے کے اندر اندر پچائیں گی تو یہ بھی پنجاب میں بہت بڑی چینج آئے گی یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہم اپنے نچلے کمزور طبقے کو پوٹیکٹ کریں یہ ہیلتھ کارڈ سے لاہور کے سروسید اسپتال میں زیر علاق نواز خریف کے گردوں کا سیٹی سکین کرانے کا فیصلہ نواز خریف کو آجو وارڈ میں منتقل کر دیا گیا مریم نواز ذاتی موالد ڈاکٹر ادنان جی میاں صاحب کے ہمراہ ٹویٹر پیغام میں مریم نواز نے لکھا میاں نواز خریف کے مزید ٹیسٹ ہو رہی ہیں ڈاکٹرز ان کی صحت کے حوالے سے پریشان لگ رہے ہیں اللہ ان کو صحت اور لمبی عمر عطا فرمائیں میڈیکل بورٹ کے سربراہ ڈاکٹر محمود عیاز کہتے ہیں بیرون ملک علاق کا کوئی آپشن زیرے گوھر نہیں جو اس ملک پر برسوں حکمرہ رہے آج وہی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں علاج کی آلہ سہولیات میسر نہیں ہیں لیگی رہنما پرویز ملک کہتے ہیں نواز شریف علاج ہمیشہ برطانیہ میں ہوا انہیں بیرون ملک علاج کا حف ملنا چاہیے اس کیس میں نواز شریف کو صدا دی وہ کیس ہی نہیں جس کیس میں کچھ ہو سکتا تھا کچھ مجھے پتہ نہیں ہے کیا اندر کی کہتے ہیں اس کیس میں اس کو بری کر دیا گیا نواز شریف نیچرلی اس کیس میں اس کو بیل مل جائے گی نواز خریف کی طبیعہ ٹھیک نہیں زمانت مل جائے گی وہ باہر چلے جائیں گی پیپلز پارٹی رہنما پرشید شاہ کے پیش گوئی کہا اگر کوئی کہتا ہے یہ این ارو ہے تو یہ جاہیت ہے جس میں نواز شریف کو صدا دی گئی وہ کیس ہی نہیں ہے سیاستدانوں کو جیل میں ڈالنے سے ملک کو نقصان ہوگا یہ بھی بتا دیا پیپلز پارٹی حکومت گرانے کے مون میں نہیں نواز شریف کی طبیعہ بنیادوں پر سزا موطلی کی درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ نے سپریٹنڈنٹ کوٹ لکپچ جیل کو میڈیکل رپورٹز جمع کرانے کا حکم دے دیا نیپ کو نئے میڈیکل بورٹ کی رپورٹز چھے فروری تک جمع کرانے کا حکم میں تو اس کو بلو رانی محبت میں کہتا تھا میرا کوئی ازائم نہیں ہے نہ میری عمر کا ایسا حصہ ہے کہ میں کوئی ایسی بات کروں بلاول نے میرے لیے بہت گندی زبان استعمال کی بلاول باپ کے رکشہ قدم پر چلا تو فارق ہے شیخ رشید نے بلاول کو حدف تنقید بنا لیا بولے بلاول موفی مانگ لیں ان کا ہی فائدہ ہے پتھری کے علاج کے لیے لنڈن جانے کی ضرورت نہیں لال حویلی میں بھی دم کیا جاتا ہے جس کے بعد پتھری فوری نکل جاتی ہے پیشگوئی کی نواز اور شہباز کی سیاست نہیں دیکھتا عمران خان کی ہوتے ہوئے ڈیل اور ڈیل نہیں ہو سکتی قوم اس بات کے لیے تیار نہیں ہے کسی قیمت پہ تیار نہیں ہے کہ چوروں کو باہر جانے دیا جائے ڈیل اور ڈیل دونوں قوم کو قبول نہیں قانون اور آئین کی حکمرانی ہونی چاہیے چاہے جو بھی کوئی کیوں نہ ہو سن میگا منی لانڈرنگ سکینڈل نیب نے عبدالغنی مجید کی گرفتاری کی اجازت کے لیے بینکنگ کورٹ سے رجوع کر لیا نیب نے موقف اپنایا اے جی مجید مختلف انکوائریز میں مطلوب ہیں ایسے ثبوت ہیں جو جے آئی ٹی اور ایف آئی اے حاصل نہ کر سکی گرفتار کرنے اور تحقیقات کی اجازت دی جائے سانہ ساہیوال پر جوڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ لاہور ہائی کورٹ نے حکومت سے ساتھ پر بریتر جواب مانگ لیا کس آفیسر نے کے اپریشن کا حکم دیا تھا عدالت کا جی آئی ٹی سربراہ سے استفسار ریمارکس دیئے براہ راست کمیشن نہیں بنا سکتے جس آفیسر نے بھیجا اس کا ریکارڈ پیش کریں ریکارڈ میں گڑھ بڑھ ہوئی تو سب جیل میں ہوں گے ساہیوال واقع میں جانبہ خلیل کی بہنوں کا بورے والا میں اتجاج کہا جی آئی ٹی پر اعتماد نہیں واقع کی جوڈیشل انکوائری کروائی جائے چوبیس گھنٹوں میں جوڈیشل کمیشن نہ بنا تو پنجاب بھر میں اتجاج کیا جائے گا جی آئی ٹی سربراہ اجاز شاہ کی میڈیا سے گفتگو کہا صحیح طریقے سے تفتیش کر رہے ہیں حقائق تک پہنچنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں کوشش ہے تفتیش جلد مکمل کر لیں ہم اپنی پوری افرڈ کر رہے ہیں بات پیدا کرنے کے لئے اور تفتیش بھی صحیح کر رہے ہیں سندہ ساملی میں آج پھر اراکین کا ہنگامہ خیرپور میں قتل ہونے والی رمشہ وسان کے حق میں قرارداد لانے پر شور شرابہ نسرت سہر کا کہنا تھا تیرہ سالہ بچی کا خیرپور میں بے دردی سے قتل کیا گیا مکش کمار بولے کہ تماشا کرنا چاہتے ہیں ایوان دہی چلانا چاہتے جس پر اپوزیشن ارکان اپنے نشستوں سے کھڑے ہو گئے حکومت کا کسی کو امنسٹری دینے کا ارادہ نہیں بے نامی جائداد اور اکاؤنٹز ضبط ہوں گے ایف بی آر نے میڈیا بریفنگ میں دو ٹوک بتا دیا کہا بے نامی جائداد اور اکاؤنٹز کے خلاف قانون اسی ماں نافذ ہوگا قوائد و ضوابط توسیق کے لئے وزارت قانون کو بھیجوا دیئے علیمہ خان پر بھی وہی قانون لاغو ہوگا جو ایک عام آدمی پر لاغو ہے آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کی زیرے صدارت کور کمانڈرز کانفرنس جیو سٹریٹرجک صورتحال داخلی اور خارجی سیکیورٹی معاملات کا جائزہ لیا گیا ایل او سی ورکنگ باؤنٹریز مشرقی سرحد پر فوج کی تیاریوں پر بحث صرف اصلاح کا کہنا تھا ملک دشمنوں کی سازشیں ناکام بنانے کیلئے کوشنا ہے دشمن ایجنسیوں کو ناکام بنانے پر پوری توجہ ہے پانی کی فرامی بہتر بنانے کیلئے دھابی جی پامپنگ اسٹیشن پر کام جاری گلستان جوہور گلشن نورت نازم آباد میں سپلائے جزوی متاثر جمشیٹ ٹاؤن کلیفٹن ڈیفنس صدر اولڈ سٹی ایریا میں بھی سپلائے جزوی متاثر اور موزور گھوڑے توفانی رفتار پلک جھپکنے میں حدف کا شکار کراچی کے ساحل پر سجا نزا بازی کا ملہ انٹرنیشنل شہسوار سلطان بہادر عزیز نے ٹین کے حمراہ کلا بھی اڑایا تلوار سے لیمن کچنگ سمیز چھوٹے رنگ سے بڑا نزا بھی گزار کر دکھایا موسیقی